پانی کی چوتھی قسم یعنی مطلق پانی کی چوتھی قسم وہ ہے بارش کا پانی بارش کا پانی بلکل واضح ہے ریفنیشن کہ وہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہو نہ یہ کہ وہ پانی جو شاور کی صورت میں ہو شاور کی صورت میں ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قلیل پانی سے آ رہا ہے یعنی کر سے کم سے آ رہا ہے یا کر پانی یا اس سے زیادہ سے آ رہا ہے کر پانی کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کر پانی وہ ہے کہ جو تین بالش اور بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ ساڑھے تین بالش چوڑا ساڑھے تین بالش لمبا اور ساڑھے تین بالش گہرا ایسا اگر ایک برطن ہو یا حوض ہو یا کسی اور جگہ اس مقدار کا پانی ہو تو اس کو کہا جائے گروہ پانی اور یہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے تو بارش کا پانی وہ پانی کہ جو آسمان سے برس رہا ہو جب تک وہ برس رہا ہے اس وقت تک کہا جائے گا کہ یہ بارش کا پانی ہے اور جیسے ہی بارش ختم ہو گئی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پانی کہاں پر جمع ہے اور کس مقدار میں جمع ہے فرض کریں کہ جب تک بارش ہو رہی ہے اس وقت تک کہا جائے گا کہ یہ بارش کا پانی ہے اس کے حکام الگ ہیں اور جب یہ بارش کا پانی کسی گڑھے میں جمع ہو جائے اور وہ گڑھا چھوٹا سا ہو اور کر سے کم ہو فرض کریں کہ دو چار کلو پانی جمع ہو گیا تو یہ تھا بارش کا پانی لیکن اب کیونکہ دو یا تین یا چار کلو ہے یا با الفاظ دیگر کر سے کم ہے تو کہا جائے گا کہ یہ قلیل پانی ہے اور جیسے ہی نجاست متصل ہوگی ویسے ہی نجس ہو جائے گا لیکن اگر یہ پانی کسی میدان میں جمع ہو کسی بیابان میں جمع ہو ایک تالاب کی صورت اختیار کر چکا ہو اور کر سے زیادہ ہو تو کہا جائے گا کہ بارش رکھنے کے بعد یہ پانی اب آب کسیر یعنی آب کر ہے اور کیونکہ آب کر ہے جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوگا بارش کا پانی اس صورت میں بارش کا کہا جائے گا کہ جب وہ بارش ہو رہی ہو جنرل پبلک کہا کہ ہاں یہ بارش ہے نہ یہ کہ ایک آدھ بوند ہو گئی یا یہ کہ ہلکی سی ہوار پڑ گئی ہاں اگر بوندہ باندی ہے اور اس کو کہا جائے کہ بارش ہے تو بارش کے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس میں سے نجاست کسی چیز میں نجاست تھی اگر وہ ہٹ گئی فرض کریں کہ چادر تھی اور اس پہ خون تھا اس پہ بارش تو ہوئی لیکن خون اپنی جگہ باقی رہا تو کہا جائے گا بارش ہونے کے باوجود یہ چادر ویسی کی ویسی نجس ہے لیکن اگر اس پہ خون تھا اور بارش بہت زیادہ ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ اس میں خون کا کوئی اثر باقی نہ رہا یا یہ کہ وہ قالین تھا اور اس میں بچوں کا پشاپ تھا اسے آپ نے چھت پہ ڈال دیا اور اتنی بارش ہوئی کہ اب اس میں پشاپ کا کوئی اثر نہیں ہے یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ جب پانی اس پہ ڈالا جائے تو کچھ پیلاہٹ کے ساتھ نکلے یا آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اس میں پشاپ باقی نہیں رہا یہ یقین کب ہوگا کہ پہلی چیز یہ کہ این نجاست این نجاست کیا کہ جو نجس چیز تھی لیکن کونسی نجس چیز کہ جو ذاتن نجس ہے مثال کے طور پہ پیشاب یا پیخانہ یا خون یا اور نجاسات کے انشاءاللہ جن کا ذکر ہوگا وہ اگر لگی ہوئی ہیں اس وقت تک یہ چیز پاک نہیں ہوئی ہاں یہ ممکن ہے کہ چادر میں اتنا سا خون لگا اور بارش کے بعد بھی وہ خون رہا تو باقی چادر تو پاک رہے گی جس حصے میں خون ہے وہ حصہ فقط نجس مانا جائے گا اب اگر کوئی قالین تھا اس میں پیشاب تھا بچوں کا وہ آپ نے شت پر ڈال دیا اور خوب اس پر بارش ہوئی لیکن اتنی بارش ہوئی کہ پیشاب کا کوئی اثر باقی نہیں ہے اسی طریقے سے بارش کا پانی اس نجس قالین کے ہر حصے میں داخل ہو جائے تو بارش کے پانی کے خصوصیت یہ ہے کہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں عام حالات میں اگر ہم قالین پاک کرنا چاہتے تو ضروری تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے پانی کو نکالیں چاہے ایک چھوٹا اگر قالین ہے تو نچوڑنے کے ذریعے بڑا قالین ہے تو کسی وائپر کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے لیکن بارش کے پانی کے خصوصیت یہ ہے کہ اگر نجاست نکل گئی اور اس پر اچھی طریقے سے بارش ہو گئی بارش کا پانی چاہے ڈائرٹ کسی چیز پر پڑھے یا یہ کہ کھڑکی سے پانی اندر آئے یہ میز نجس تھی اس پر ہوا کے ذریعے سے پانی آکے گرا فرض کریں کہ یہ ہاتھ نجس تھا یہ میز گیلی تھی اس پر ہمارا ہاتھ لگ گیا ہاتھ میں ہلکا سخون تھا یہ میز نجس ہو گئی اسے ہم نے ٹیشپیپر صاف کر دیا لیکن صاف کرنے کے باوجود بھی یہ نجس ہے کھڑکی کھلی اور اس وقت بارش ہو رہی تھی اور پانی اس پر آیا چاہے وہ ہوا کے ذریعے آ رہا ہو کہا جائے گا کہ یہ میز پاک ہو گئی کیونکہ بارش کا پانی اس میں آیا اسی طریقے سے اگر بارش کا پانی چھت سے بہتا ہوا کھڑکی چھت سے بہتا ہوا سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آئے تو جب تک بارش ہو رہی ہے کہا جائے گا جو پانی سیڑھی پر بہ رہا ہے یہ بارش کا پانی ہے اور بارش کے پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی نجس قالین یا نجس کپڑے پہ آئے لیکن اتنا آئے کہ تمام اس کے حصے تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی این نجاست یعنی وہ چیز جو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر خون یا پہشاب یا پہخانہ یا اور نجاسات یہ اس میں نہیں لگی بھی ہیں فرض کریں کہ چادر آپ نے دروازے کے پاس رکھی ہوئی تھی گرد روکنے کے لیے اور وہ چادر نجس بھی تھی این نجاست یعنی پہشاب یا پہخانہ یا کوئی اور خاص قسم کی چیز نہیں تھی بارش ہوئی اور وہ چادر بارش کے پانی سے گیلی ہو گئی تو کہا جائے گا یہ چادر پاک ہو گئی کیونکہ اس میں بارش کا پانی ڈائریکٹ آیا یا یہ کہ سڑیوں پہ سے پہتاب آیا اس چادر تک وہ چادر پوری کی پوری گیلی ہو گئی لیکن کب کہ جب بارش ہو رہی تھی اب یہاں تصور یہ کریں جو ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ بارش یہاں ہو رہی تھی اور پانی بہتا ہوا سڑی سے آ رہا تھا تو کہا جائے گا کہ یہ پانی بارش کا پانی لیکن اگر بارش یہاں ہوئی اور ہو کے رک گئی اور اب یہ پانی بہتا ہوا تیسری منزل سے نیچے آیا تو کہا جائے گا یہ پانی قلیل پانی ہے یہ اب اس طرح سے چیز کو پاک نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے بارش کے پانی کا حکم ہے اب جو پانی پرنالے کے ذریعے سے آئے پرنالے کیا چیز ہے چھت پہ جو پائپ لگائے جاتے ہیں بارش کا پانی بہنے کے لئے اگر بارش ہو رہی ہے تو جب تک بارش ہو رہی ہے تو پرنالے کا پانی بارش پانی کے حکم میں کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور یہ پانی بارش کا پانی ہے اور کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو یہ بارش کا پانی مانا جائے گا لیکن فرض یہ کریں کہ بارش رک گئی تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا چھت میں ایک کر سے زیادہ پانی جمع ہے تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ پانی کر ہے لیکن اگر کہا جائے گا کہ چھت میں تھوڑا سا پانی جمع ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جو پانی اس وقت پر نالے سے بہ رہا ہے بارش رکھنے کے بعد یہ قلیل پانی ہے بارش کے پانی کے بارے میں بعض دفعہ کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں جن میں سے ایک اہم ترین سوال یہ آتا ہے اُبھر کے کہ اگر روڈ نجس ہے گلی نجس ہے تو وہ روڈ پاک ہو جائے گی یعنی گلی پاک ہو سکتی ہے گلی بھی پاک ہو سکتی ہے بارش کے پانی سے فرض کریں کہ گلی میں بارش سے پہلے تک نجاست تھی اور جیسی بارش ہوئی اور وہ نجاست اگر ختم ہو گئی تو کہا جائے گلی پاک ہے یا سہن نجس تھا کچھ دیر پہلے کسی بچے نے پشاپ کیا تھا اب جیسی بارش ہوئی تو جہاں جہاں بارش کا پانی گیا ہے وہ حصہ پاک ہو چکا ہے اب یہ اور بات ہے کہ فرض کریں کسی کا بہت بڑا سا ٹیرس ہے یا سہن کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے اور یہ سب کا سب نجس تھا بارش فقط اس حصہ میں ہوئی تو کہا جائے گا جہاں تک پانی آیا ہے یہ حصہ پاک ہے اور باقی حصہ حضب سابق یعنی جس طرح سے پہلے نجس تھا اسی طریقے سے بھی نجس ہے لیکن دوران بارش اگر پانی ہر جگہ پہنچ جائے فرض کریں جہاں سے پانی بہتا تھا یہاں پر بہنے کی جگہ بند ہو گئی اور بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا اور پورے گھر میں یا سہن میں آ گیا تو کہا جائے گا یہ پورا گھر یا پورا سہن کیونکہ بارش ہو رہی تھی اس وقت یہ پانی ہر جگہ پہنچا تو یہ سارا کا سارا پانی پاک ہو جائے گا روڈ وغیرہ پر ایک پرابلم بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے بارش کے بعد کہ جو پانی روڈ پر پڑھا ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے تو کہا جائے گا اگر بارش ہوئی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ بارش کا پانی ہی ہے تو یہ پاک ہے لیکن بعض دفعہ خسخسا ہمارے معاشرے میں انڈیا اور پاکستان میں کہ دعا کرنی چاہیے خدا ون تبارک وطالعہ ہمارے حاکموں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ کچھ عوام کے کام آئیں اور ان کی مشکلات کو حل کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بارش ہوئی تو ایک جانب ایک صاف پانی آسمان سے آ رہا ہوتا ہے دوسری جانب گندہ پانی گٹروں سے اول رہا ہوتا ہے اگر کسی گلی یا علاقے میں یا فرض کریں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں گٹر کا کوئی پانی نہیں ہے تو جہاں جہاں بارش ہوئی ہے چاہے وہ لون ہو چاہے وہ روڈ ہو وہ سب کا سب پاک ہو جائے گا لیکن وہ علاقے کہ یہاں بارش ہوئی اور وہاں گٹر کا پانی اولنا شروع ہوا اب اگر گٹر پانی اتنا ہے مقدار میں کہ وہ بارش کے پانی پہ غالب آ گیا مثال کے طور پہ یہاں بارش ہو رہی ہے اور صاف پانی بہر آئے دوسری جانب گٹر سے نکل کے کالا اور گندہ پانی بہر آئے تو کہا جائے گا کہ یہ جو پانی ہے وہ پاک ہے اور یہ جو پانی بارش کے دوران گلی میں بھر گیا ہے کالا پانی کیونکہ گٹر کا پانی ہے یہ سب کا سب نجس ہے لیکن فرض یہ کریں کہ لائنیں صحیح ہو جائیں اور اتنا اس پہ پانی بارش کا گرے اس گلی میں یا اس روٹ پر کہ اب نجاست باقی نہ رہے تو کہا جائے گلی بھی پاک ہو گئی لہٰذا ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اگر مٹی نجس تھی اور اس پہ بارش ہو جائے اور اتنی بارش ہو جائے کہ وہ مٹی کیچڑ میں بدل جائے تو وہ مٹی بھی پاک ہو جائے لیکن شرط یہ ہے پاک ہونے کی کہ جب وہ کیچڑ میں بدلی ہے تو اس وقت اس میں این نجاست نہ ہوئی اسی طریقے سے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ روٹ کے اردگلے جو تھوڑا سا پانی پڑا ہوا ہے وہ پاک ہے اگر کوئی جانور نجس جانور مثال کے طور پر کتہ گزرے تو کیا ہوگا کہا جائے گا کہ اگر بارش ہو رہی تھی اور کتہ اس قلیل پانی پر سے گزرا کہ جو روٹ کے کونے میں تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو کتے کے گزرنے کے بعد بھی وہ پانی پاک رہے گا کیونکہ بارش ہو رہی تھی ہاں اگر اس میں خون ڈال دیا جائے اور وہ روٹ کے اردگلے جو پانی تھا اس کا رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یا تینوں ہی چیزیں بدل جائیں تو باوجود یہ کہ بارش ہو رہی ہے کہا جائے گا کہ یہ نجس ہے لیکن اگر اتنی بارش ہو گئے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ دوبارہ نورمل ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ گڑھے کا پانی نجس تھا اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ یہ پاک ہو گیا پس اگر ایک گڑھے میں یا روٹ کے کسی کنارے کچھ پانی جمع ہے البتہ بارش کا پانی جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ یہ پاک ہے اس میں سے کتہ گزر جائے تو اگر بارش رکی ہوئی ہے تو وہ سب کا سب نجس ہو جائے گا لیکن اگر بارش جاری ہے اور وہ وہاں سے گزر جائے تو کہا جائے گا کہ یہ پانی نجس نہیں ہوا اور اگر نجس ہو بھی گیا تھا تو بارش کی وجہ سے پاک ہو گیا